اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید نان علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ورد انفو سب سے پہلے جو ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں آئے لب بڑ کے حوالے سے ویڈیو بنانے جا رہا تھا کہ لب بڑ میں اکثر پرابلوم آتی ہے پلکنگ کی لب بڑ پلکنگ جو ہے نا وہ یہ ایک تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کرتا ہے دوسرا یہ سٹریس میں ہوتا ہے تیسرا ان کی عادت بن جاتی ہے جب یہ ایک بار پلکنگ کرتے ہیں نا تو ان کے پڑوں میں وہ قدرتی طور پر کیلشیم ہوتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں اور ایک ان کی ہوبی بن جاتی ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے علاج ہیں ایک وقت میں کوئی بھی ایک سلوشن آپ کے کار امد نہیں آسکتا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بڑ کس وجہ سے پلکنگ کر رہے ہیں وہ بات جب آپ پکڑ لیں گے تو تب آپ اس حساب سے اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر تو ماں باپ ہیں وہ بچوں کی پلکنگ کر رہے ہیں وہ اپنی پلکنگ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے اندر ہنگلے نہیں ہے ہنگلے کے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے تو آپ نے بچوں کے اوپر ہلکا کا نیم گرم پانی کر کے شاور کر دینا ہے پڑوں کے اوپر ہنگلے جو ہوتا ہے بہت زبردف کڑوی ہوتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پڑ کڑوی ہو جائیں گے اور ماں باپ جب ان کو پڑ کو نوچنے کے لیے پلکنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو کوڑا ذائقہ محسوس ہوگا وہ ایک یا دو بار ٹرائی کریں گے اس کے بعد وہ پلکنگ کرنی چھوڑ دیں گے ایک ٹرک تو یہ ہے اگر ماں باپ خود ایک دوسرے کی پلکنگ کر رہے ہیں اور بچوں کی بھی پلکنگ کر رہے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اگر ماں باپ خود ایک دوسرے کی پلکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے لینا کیا ہے کہ آپ نے کوارگندر ایرویلہ لے کے اس کا ملک شیگ میں اس کا اوپر سے جو ہارڈ چھلکا ہوتا ہے وہ اتار لینے اندر سے جیل لینی ہے جیل لے کے آپ نے اس کا ملک شیگ والے جگ میں پانی ڈال کے اس کا ملک شیگ ٹیپ پانی بنا لی سوری ملک شیگ نہ بنا لی جیے گا اس کو پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اس جیل کو اس کی شیمپو ٹائپ آپ نے بنا لینا ہے جب وہ شیمپو ٹائپ بن جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو پرندوں کے اوپر شاور کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کوارگندر سے اس کے جو نئے پارٹ جلدی آ جائیں گے اور اس کے بھی تھوڑا ٹیسٹی ہوتا ہے عجیب سا بک بکا سا ذائقہ ہوتا ہے یہ بھی ان کو پلاکنگ کرنے سے روکے گا یہ والا کام نا ایک پہلے نمبر پہ وہ آپ نے کر لیا وہ کیا تھا اس کا نام ہنگ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کر لینا ہے سسٹم جو آپ کو بتایا ہے ایلو ایلو والا والا تو تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے پڑوں میں جویں بغیرہ تو نہیں ہیں اگر جویں بغیرہ ہیں تو اس سے بھی پریشانی سے یہ بار بار خارش کرتے ہیں خارش کرنے کی وجہ سے پڑن ہوچتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کوپیکس پاودر یوز کر سکتے ہیں کوپیکس پاودر دی بیسٹ ہے وہ ان کے پڑوں میں جتنی جویں بغیرہ ہوں گی تو وہ اس سے ان کو نجات دے گا پھر ان سے آپ کے ہیپی ہو جائیں گے اور ایک ہم آپ کو جگاڑ بتا رہے ہیں یہ دی بیسٹ طریقہ ہے یہ الحمدللہ عظمودہ ہے جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے کس طرح ماشلہ بھائی نے ایک بیسٹ سورس آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوئے کہ پرندے کیسے پلکنگ سے آپ بچا سکتے ہیں جو بچی ابھی سیلف نہیں ہوئے ہوتے آپ نے ان کو بوکس میں سے باہر نکال کے اس طرح کسی گملے وغیرہ میں نیسٹنگ ڈال کے آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پرندے باہر آئے ہوئے ہوں گے وہ بچوں کی پلکنگ نہیں کریں گے یہ دیکھیں پلکنگ ہوئی ہے لیکن وہ فیوچر ان کی پلکنگ نہیں کریں گے بوکس کے اندر جب ہوتا ہے نا پرندہ وہ جب بوکس کے اندر جاتا ہے وہ کافی کمفیٹیبل ہوتا ہے اور وہ پلکنگ کرتا ہے اس طرح اگر آپ ان کو کر دیں گے اگر آپ یہ اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے برد فیڈ بھی کروائیں گے بچے بھی اچھے پا لیں گے اور ان کی آہستہ آہستہ جو پلکنگ کی عادت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ امیت ہے ویڈیو آپ کے کام آئے گی آپ کو پسند آئے گی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو شیئر لادمی کیجئے گا السلام علیکم